اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آج کی یہ ویڈیو کوکنگ رینج کے بارے میں ہے اور یہ وہی کوکنگ رینج ہے جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اور آج اس ویڈیو میں اس کے پائپ کے سٹارٹ میں یہ جو ائر اڈجسٹر لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ائر اڈجسٹر ان کا کیا مقصد ہوتا ہے تو میں آپ کو پھر نیکس ویڈیو بتاؤں گا تو اس لئے آج کی یہ ویڈیو صرف ان کی یہ یہاں سے ائر جو ہے وہ کم یا زیادہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور ائر کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کے ائر کی وجہ سے فلیم کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے وہ سارا ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو اور اس کے علاوہ یہ پائپ برنر ہیں پائپ برنر کے اور بھی پرابلم ہو سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو اس کا سب سے چھوٹا والا جو برنر ہے اس کو آن کر لیتے ہیں اور اس کو آن کرنے کے بعد اس کا فلیم جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور پھر اس کا ائر جو ہے وہ اس کی ائر کی وجہ سے فلیم کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ لائٹ تیز ہے آپ کو فلیم جو ہے تھوڑا سا آپ غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ائر کو کم یا زیادہ کرنے سے اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے فلیم کے اوپر تو ابھی یہ اس کو میں آن کر لیتا ہوں سب سے چھوٹے والے برنر کو اس برنر کو بھی میں نے آن کر لیا ہے اور آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ فلیم نظر آئے گا اس کا فلیم جو ہے وہ سارا بلکل بلو فلیم ہے اور ابھی یہ ائر کو جب میں یہاں سے کم کروں گا یا بلکل بند کروں گا یہاں ائر کو تو آپ دیکھیں اس کا فلیم جو ہے وہ بلکل لاسٹ جو اس کے آخری آخری ٹپیں ہیں وہاں سے بلو ہو گیا یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا تو جب ائر یہاں سے میں بلکل بند کر دیتا ہوں تو اس کا فلیم جو اس کے بلکل آخری اس کے ٹپ فلیم کی ہیں وہ ییلو ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے برتن کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ فلیم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے بعض اوقات گیس کا پریشر پیچھے تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو فلیم ہے وہ صرف ایسے اڑتا رہتا ہے پراپر جو ہے وہ جلتا نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ یہاں سے ائر کو بند کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور اگر یہ ییلو فلیم ہو یہ ابھی اس سائٹ والا یہ جو برنر ہے اس کا فلیم بھی اسی طرح بلکل بلو ہے اس کے اوپر اس کا برنر جو اس کے ٹکی ہے وہ نہیں ہے تو اس لیے اس کا فلیم جو ہے وہ ایسے ہی میں آپ کو دکھا سکوں گا اسی طرح وہ جو دوسرے والا برنر ہے اس کا بھی فلیم ہے یہ اس کا فلیم جو ہے وہ پراپر اس طرح چیک ہوتا ہے اگر اس کی اوپر اس طرح کا اگر کور ہو فلیم کور جو ہوتا ہے ابھی اسی طرح یہ جو پیچھے والا جو کارنور والا برنر ہے یہ بھی میں آن کر لیتا ہوں اور اس کا فلیم بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا فلیم بلکل ہی پیل ہے بلکل ہی ییلو ییلو فلیم ہے تو ایک تو یہ ہوگئے ائر ایڈیسٹر ہوگئے ان کا مقصد آپ کو بتا دیا میں نے کہ ائر کو آپ کم یا زیادہ کر کے فلیم کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ سب سے بڑا والا برنر جو ہے اس کو میں آن کر لیتا ہوں اس کا فلیم آپ دیکھیں اس کا فلیم بھی بلکل ہی پیلا ہے یہ پیلا فلیم ایک تو برطن بلکل کالے کر دیتا ہے اور اس کی ہیڈ بھی اسرہ نہیں ہوتی اس کی ہیڈ بھی بہت کم ہوتی ہے اب اس کے لیے یہ پیچھے اس کا جو پائپ ہے اس کو بھی آپ صاف کر سکتے ہیں اس میں گند ہونے کی وجہ سے بھی یہ فلیم پیلا ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کی ائر جو ہے وہ ساری بند ہوگی تب ہی یہ فلیم پیلا ہوگا بعض اوقات اس کا یہ پائپ جو ہے یہ بھی گھندہ ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد آپ استعمال کرتے رہتے ہیں اس اوپر چیزیں وغیرہ گرتی رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پائپ جو ہے یہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس کی ائر یہاں سے بلکل فول تھی پھر بھی اس کا فلیم پیلا تھا لیکن ابھی میں اس کو صاف کروں گا اور اس میں سے گھند نکلے گا جس کی وجہ سے آپ کو پھر پتا چلے گا کہ یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے اس وجہ سے بھی فلیم بلا ہو جاتا ہے اور برطن اسے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر اس طرح کا ککنگ رینج ہے اس میں پائپ بننے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ایسے صاف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس عام ایک چولہ ہے جو عام سادہ سا چولہ ہوتا ہے پائپ بننر والا اس کا بھی یہی ایشو ہوتا ہے اس میں بھی بعض اوقات پائپ گندہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فلیم پیلا ہو جاتا ہے اور برطن کالے کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح آپ اس کو صاف کر لیں گے پائپ کو یہ موٹی سی تار لوئے کی اس کی مدد سے میں نے اس کو صاف کی ہے اس میں سے یہ جو گند وغیرہ نکلا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا تو اب بھی اس کو صاف کر کے میں واپس لگا دوں گا اور ایک بار پھر اس کا فلیم آپ کو دکھاتے ہیں آن کر کے تو اب بھی یہ میں نے اس کو آن کی ہے اور اب بھی آپ اس کا جو فلیم دیکھیں وہ بلکل بلو ہے اوپر بلکل معمولی معمولی سا آپ کو ریڈ یہ ییلو نظر آ رہا ہوگا لیکن وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ابھی یہ ائر کو بھی میں ایک بار بند کر کے آپ کا یہ دیکھیں ائر کو یہاں سے آپ بند کریں گے تو پھر سے وہ فلیم پیلا ہو جائے گا برتن کالے کرنے والا ہوگا تو فرنز اس ویڈیو کا مین جو مقصد تھا وہ آپ کو اس کی ائر کا کیا رول ہوتا ہے بندر میں وہ سمجھانا تھا اور امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آگیا ہوگا میں اس کو ایک بار ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ جب آپ برنر سے ائر کو بلکل بند کرتے ہیں تو اس کا فلیم بلکل ییلو ہو جاتا ہے اور ییلو فلیم برتن کالے کر دیتا ہے اور اس کی ہیٹ بھی اتنی تیز نہیں ہوتی اور جیسے ہی آپ ائر کو کھولتے ہیں برنر میں گیس کے ساتھ ہوا بھی ساتھ مکس ہو کے جب برنر تک جاتی ہے تو اس کا فلیم بلکل بلو ہو جاتا ہے اور بلو فلیم جو ہے اس کی ہیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ککنگ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے تو اب آپ کے ککنگ رینج میں اگر اس طرح کے چار برنر ہیں اور چاروں یہ پائپ برنر ہیں اس طرح کے تو آپ ساروں کو اسی طرح ساف کر لیں گے ائر کو آپ اگر فل کھول بھی دیا ہے پھر بھی اس کا فلیم ییلو ہے تو آپ تار کی مدد سے پائپ کو ساف کریں گے پائپ کے اندر کچرا جو ہے اس کو نکالیں گے تو فلیم اس کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ رول جو ہے یہ سادے چولے کے لیے بھی ہے ایک عام سا جو چولا ہوتا ہے اس میں بھی جو پائپ لگا ہوتا ہے اس میں بھی یہی جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر اس کا فلیم بھی پیلا ہے تو اس کو بھی آپ اسی طرح پائپ کے جو اندر اس کو ساف کریں گے گاند وغیرہ ساف کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو آج کے لئے انشاءاللہ نیکس ٹوئے ویڈیو میں کسی اور گیس اپلینسز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور جتنے بھی ویورز میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے چولے کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے جو آپ کو یوٹیوب میں نہیں مل رہا مجھے کمنٹ ضرور کریں میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کا وہ ایشو حل ہو سکے تو اس کے علاوہ جتنے بھی نئے ویورز جو پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کے اوپر آل کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سے پہنچ جائے انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ